دوسری جانب وزیر داخلہ اجاز شاہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اسلام آباد نہیں آئیں گے بولے بھارت نے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو کشمیر پر قبضہ کیا مولانا ایسے دن میں اسلام آباد نہیں آئیں گے انہوں نے مولانا کے مطالبات کو بھی بے بنیاد قرار دے دیا مولانا صاحب بڑے ساری عمر کے پالٹکس میں ہیں ان کے والد صاحب بھی تھے میرا جو اپنا خیال ہے میں کہتا ہوں لوگ اس کو کسی اور سے میرے خیال کے مطالبات مولانا صاحب نہیں آئیں گے مجھے خود بھی لگتا ہے لیکن یہ ایسے 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 تاریخ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹوئنٹی سیونتھ اکتوبر فارٹی سیون انڈین اینڈیاں نے این ایکسٹ ازاد مقبوضہ کشمیر تو کیا یہ دھرنے کی وہ ڈیڑھ دینا چاہتے ہیں کہ ابھی وہ این ایکس کرنے آ رہے ہیں آگے نے سمجھے اس وقت تو نیرو نے کیا تھا تو وہ اس صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیں گے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ وہ نہیں کریں گے ان کے مطالبات دراصل جو ہیں اگر آپ پڑھیں تو وہ ابھی میں کیا کہوں آپ کو اس مطالبات میں ایک بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جس کی کاغرنسز گورمنٹ نے نہ لیو میں نے تو کل بھی بتایا کوئی کسی کا سلیبس چینج نہیں ہو رہا کوئی مدرسوں کے اوپر رسٹکشن نہیں لگ رہی انفیکٹ اس کو امپروو کیا جا رہا ہے